اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس گولیورز ٹیولز پارٹ ٹو آوائج ٹو برابدین نیک کہانی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں گولیورز جب اپنا پہلے سفر مکمل کرتا ہے تو وہ تھوڑا عرصہ انگلینڈ میں رہتا ہے اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لیلی پوٹ کے بہت سے مویشی اہم شخصیات اور دوسرے افراد کو دکھا کر خوب دولت کماتا ہے اور اپنا دوسرا سمندری سفر شروع کرنے سے پہلے وہ ان مویشیوں کو چھ سو پاؤنڈز کی خطی رقمیں بیچ دیتا ہے دو مینے کے بعد وہ دوبارہ سمندری سفر پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بہیرہ عرب کے ساحل پر واقعہ مغرب انڈیا کے ایک شہر صورت کی طرف ایک تجارتی جہاز ایڈونچر پر بطور سرجن ملازمت اختیار کر لیتا ہے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنے گھار والوں یعنی اپنی بیوی اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی شادی شدہ ہے جس کا نام بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے جس کا نام جون ہے وہ سکول پڑتا ہے ان کے لیے وہ کافی رقم چھوڑ جاتا ہے تاکہ گھار کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے تو جون کے مہینے میں گولیور ایک مرتبہ پھر انگلر سے روانہ ہو جاتا ہے اور اس وقت ہوا بہت مناسب ہوتی ہے اور سب سے پہلے وہ کیپ آف گوڈ ہوپ جا کر اکتے ہیں تاکہ وہاں سے تازہ پانی حاصل کیا جا سکے لیکن جب انہیں جہاز میں سراغ کا پتہ چلتا ہے تو اپنا سارا سامان اتار لیتے ہیں وہاں جہاز کے کپتان کو سمندری بخار ہو جاتا ہے اور وہ مارچ کے آخر تک وہی پڑاؤ کی رہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں اور سٹیٹ آف مڈاگسکر کے پاس سے گزرتے ہیں اس طرح ان کا ایک سال کا سفر مکمل ہو جاتا ہے اور اگلے جون میں ان کا جہاز ایک نامعلوم جزیرے کے قریب رکھتا ہے کپتان ایک درجہ افراد کو یہ کشتی میں وہاں سے تازہ پانی لانے کے لیے بھیجتا ہے گولیور بھی یہ جزیرہ دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن نہ تو انہیں وہاں تازہ پانی ملتا ہے اور نہ ہی انسانوں کے رہنے کے کوئی اثار ملتے ہیں وہ دوسری طرف ایک میل تک چل کر دیکھتا ہے تو اسے تمام علاقہ بنجر اور پتھلینا نظر آتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے تمام ساتھی پہلے ہی کشتی میں سوار ہو کر ہڑ بڑھاتے ہوئے چپو چلاتے ہوئے جہاز کی جانب جا رہے ہوتے ہیں ابھی وہ چلا کر انہیں آواز دینے والا ہوتا ہے کہ ایک ساٹھ فٹ لمبا دیو نما انسان اسے نظر آتا ہے جو سمندر میں پیدل چل کر ان کی کشتی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ سمندر میں بہت سی نوکیلی چٹانے ہوتی ہے اس لیے وہ دیو کشتی تک نہیں پہنچ پاتا اور ملاج جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گولیور دیو کو دیکھ کر جزیرے کے اندرونی طرف بھاگ جاتا ہے اور جب وہ رکتا ہے تو ایک ڈلوانی پہاڑی پر ہوتا ہے اور جہاں سے وہ قدرتی مناظر کو دیکھ سکتا ہے جب وہ جزیرے میں گھوم پھر کر دیکھتا ہے تو اسے انتہائی غیر معمولی منظر دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہاں گھاس بیس فٹ انچی اناج کی فضل چالیس فٹ انچی اور جھاڑیاں ایک سو بیس فٹ انچی ہیں اور درخت آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو گولیور یہ سب کچھ دیکھ کر گبرا جاتا ہے کہ اس طرح کی سرزمین ایسی سرزمین انجان سرزمین پر میں آگیا ہوں اب گولیور ایک بہت چوڑی سڑک پر چلنے لگتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جوہ کے کھیت کی طرف جانے والی ایک پگڈنڈی ہے وہ کافی دیر تک چلتا رہتا ہے لیکن اناج کے سٹے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اسے دوسری جانب کی کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ ایک نسبتاں انچے کھیت تک پہنچنے کی کوشش میں وہاں بنے ہوئے زینے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ زینہ بہت انچا ہوتا ہے اسی دوران میں اسے ایک دیونما انسان دکھائی دیتا ہے گولیور خود کو چھپا لیتا ہے لیکن وہ دیو فصل کو درانتیوں سے کٹنے کے لیے کئی دوسرے فراد کو بھی بلا لیتا ہے ان کے انتہائی بڑے سائز کو دے کر گولیور اپنی قسمت کو کوشنے لگتا ہے کہ ان دیووں کے سامنے اس کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے جب ان میں سے ایک دیو ایک شخص دیو ہے کلپاؤں اور اتنی ہی بڑی درانتی کے ساتھ قریب آتا ہے تو گولیور زور زور سے چیخ مارتا ہے وہ جنداتی انسان اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے اٹھا کر اپنی دونوں انگلیوں میں دبوچ لیتا ہے تاکہ اسے غور سے دیکھ سکے گولیور منت سماجت کرنے کے انداز میں اسے کچھ کہتا ہے اور ساتھ ہی ہاتھ بھی جوڑتا ہے اور دیو اس کے ننے منہ سائز اور اس کی حرکات و سکنات اور ایک باریک سی آواز سے لطف اندوز ہوتا ہے گولیور کی مستربانہ حرکات سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس دیو کے اس طرح پکڑے رکھنے سے اس تکلیف ہو رہی ہے اور دیو اس کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے اسے اپنی جیم میں رہ کر اپنے آقا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اس دیونما انسان کا آقا کھیتوں کا مالک کسان ہوتا ہے وہ اپنے نوکر سے گولیور کو لے کر گھوڑ سے دیکھتا ہے اور اپنے دوسرے نوکروں سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے اور پھر گولیور کو زمین پر کھڑا کر دیتا ہے اور وہ اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گولیور اپنا ہیٹ اتار کر جتنا زور سے بول سکتا ہے بولتا ہے بول کر انہیں جھک کر سلام کرتا ہے وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا اپنا پرس کسان کو پیش کرتا ہے اور کسان اسے اپنی فیملی کے ساتھ رکھ لیتا ہے اور کسان سکوں کو بھی دیکھتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے حتیٰ کہ جب گولیور سونے کے سکے اس کے ہاتھ پر انڈیل دیتا ہے تب بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے تب گلیور واپس پرس اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے کسان گلیور کو اپنی بیوی کے پاس لے کر جاتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر زور زور سے چیخ مارتی ہے اور واپس بھاگ جاتی ہے جیسا کہ عورتیں کسی مینڈک یا مکڑی کو دیکھ کر کرتی ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ اس کا بے ضرر انداز دیکھتی ہے تو پور سکون ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ انتہائی دارہ مزاجی والا رویہ اختیار کر لیتی ہے کسان کے ملازم اپنا کھانا لاکر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کھاتے ہیں گلیور کو تیس فٹ انچے میز پر بٹھا دیا جاتا ہے اتنی انچائی پر بیٹھے ہوئے اس کے عوثان خطا ہو جاتے ہیں اور نیچے گر جانے کے خوف سے وہ خود کو میز کے کناروں سے ہر ممکن دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اب ان جنداتی انسانوں کے سامنے گلیور کی حصیت ایسی ہی تھی جیسی لیلی پوٹ کے بونوں کی اس کے سامنے ہوا کرتی تھی یہ لوگ اپنا کھانا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات اسے دیتے اور وہ انہیں کھانے کے لیے اپنا چاکو نکال کر اسے کاٹنے کی کوشش کرتا جسے دیکھ کر وہ دیو بہت خوش ہوتے کسان کا بیٹا اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ڈرانے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو کسان اس کے ہاتھ سے گلیور کو چھین کر اسے ایک تھپڑ رسید کرتا ہے اس پر گلیور اشارہ کرتا ہے کہ بچے کو ماف کر دیا جائے اور پھر وہ اس بچے کا ہاتھ چوبتا ہے کھانے کے بعد کسان اور اس کی بیوی اسے اپنے بستر پر سلا لیتے ہیں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے سائز کے دو چوہے اس پر حملہ کر رہے ہیں اور تو وہ فوراں ہی اپنی تلوار نکالتا ہے اور ایک چوہے کا پیٹ کارڈ ڈالتا ہے یہ دیکھ کر دوسرا چوہہ بھاگ جاتا ہے کسان کی ایک نو سال کی بچی ہے جس کا قدر چالیس فٹ ہوتا ہے تو گولیور اس کو گلام ڈال کلچ کہتا ہے اس کا نام گولیور رکھتا ہے گلام ڈال کلچ تو وہ اس کی نرس بن جاتی ہے اس بچی کے پاس ایک گڑیا کا ایک چھوٹا سے جھولا ہوتا ہے جسے گولیور کے لیے مستقل طور پر بینڈ بنا دیا جاتا ہے وہ اس جھولے کو ایک دراز کے اندر رکھ دیتی ہے تاکہ گولیور کو چوہوں سے محفوظ رکھ سکے وہ بچی گولیور کو گریلڈ رگ کے نام سے پکارتی ہے گھر والے بھی اسے یہی نام سے پکارنے لگتے ہیں بعد میں یہی نام پورے ملک میں مشہور ہو جاتا ہے یہ بچی گولیور کی دیکھ بال اور حفاظت اپنے ذمبے لے لیتی ہے اور اس کے لیے کپڑے بناتی ہے اور اسے اپنے ملک کی زبان سکھاتی ہے جلد ہی سارے قسمے میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ اس کسان کے پاس ایک عجیب و غریب اور انسان جیسا ایک ننہ مناصر جہانور ہے جسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے صدھا لیا گیا ہے اور اسے جو کچھ کرنے کے لیے کہا جائے وہ کر کے دکھاتا ہے اور عجیب سی زبان میں باتیں بھی کرتا ہے کسان کا ایک دوست اس کے گھار آتا ہے اور اینک لگا کر گولیور کا مغور جائزہ لیتا ہے کہ گولیور خود کو اس طرح دیکھے جانے پر کہکے لگانے لگتا ہے وہ شخص اس پر برا مان جاتا ہے اور جاتے ہوئے کسان کو کہتا ہے کہ گولیور کو بزار میں لے جا کر لوگوں کو اس کی نمائش کرائے کسان اس کی بات مان لیتا ہے اور گولیور کو ایک غیر آرامدہ گاڑی میں شہر لے جائے جاتا ہے شہر میں گولیور کو ایک میز پر کھڑا کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کی نگران بچی گلم ڈال کلچ میز کے پاس اس ٹول پر بیٹھ جاتی ہے اور گولیور کرتب دکھاتا ہے تو ایک بار میں تیس افراد اس کا نظارہ کرتے ہیں تو گولیور تو شہر کے سفر سے بہت ہی تھک چکا ہوتا ہے لیکن جب کسان اسے واپس گھار لاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہاں بھی کرتب دکھانا ہوں گے لوگ بڑی دور دور سے اس کا نظارہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور کسان ان سے اچھی خاصی رقم بٹو ہوتا ہے اس طرح کسان کو بہت آمدنی ہونے لگتی ہے اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ گولیور کے ذریعے دھیروں دولت کما سکتا ہے کسان گولیور اور اپنی بیٹی کو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لے جا کر اس کے کرتب دکھانے کا پروگرام بناتا ہے اور وہ تینوں ملک کے سب سے بڑے شہر لارب رال گرڈ لارب رال گرڈ چلے جاتے ہیں گولیور اس وقت تک ان لوگوں کی زمان اچھی طرح سامینے اور بولنے لگتا ہے کسان جہاں اپنی رہائش اختیار کرتا ہے وہ جگہ شاہی محل سے زیادہ دور نہیں ہوتی وہ گولیور کی شو کی مشہوری کے لیے جگہ جگہ اختیار لگواتا ہے جس میں گولیور کے بارے میں ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے لوگوں کو اچھی طرح سے محضوظ کرنے کے لیے کسان دن میں گولیور کے دس مار شو مناقض کروانے لگتا ہے گولیور کو لیلی پوٹ میں اپنے بڑے سائز کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اب یہاں اسے اپنے ننے منے سائز کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے بہت سے مزائیہ باتیں جو گولیور کی لیلی پوٹ میں موجودگی کی وجہ سے وہاں کے بونوں کے ساتھ ہو سکتی تھی ان کا سامنا گولیور کو یہاں کرنا پڑ رہا ہے اب یہاں گولیور کو خطرہ ہے کہ وہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا نہ جائے انگلینڈ میں وہ رقم کمانے کے لیے لیلی پوٹ سے لے جائے گا جانوروں کی نمائش کرتا تھا اور یہاں کسان رقم کمانے کے لیے خود اس کی نمائش کر رہا ہے مجموعی طور پر گولیور کا دوسرا سمندری سفر یہ باور کراتا ہے کہ انسان کے سائز کی انسانی کلچر میں کیا اہمیت ہے گولیور میں لیلی پوٹ میں اس کی حیثیت ایک دیو جیسی تھی جس کے وجہ سے اسے نارڈ ڈیک جیسا عظیم خطاب ملا اور وہ بونوں کی قوم کا ہیرو بن گیا اور اب برابڈنگ ڈیک میں اس کا سائز بلکل اس سے الٹ ہو گیا ہے اور اب یہاں اس کی حیثیت ایک کھلانے سے زیادہ نہیں ہے جگہ جگہ اور مسلسل کرتب دکھانے کی وجہ سے گولیور کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور چند ہفتوں میں وہ ہڈیوں کو ڈھنچہ بن جاتا ہے کسان گولیور کی حالت دے کر یہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مر جائے وہ اس کے ذریعے جتنی دولت ہو سکتا ہے کمہ حالے اسی حسنا میں شاہی محل سے ایک حکم آتا ہے کہ کسان گولیور کو لے کر محل میں آئے تاکہ بلکہ اور دوسری شاہی خواتین اس کے کرتبوں سے کرتبوں سے لطف اندوز ہو سکے تو بلکہ گولیور کی عدم و عداب سے بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے مختلف موضوعات پر باتیں کرتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ محل میں رہنا پسند کرے گا تو گولیور کہتا ہے کہ اسے ملکہ کی حدمت کے لیے خود کو وقف کر کے بہت خوشی ہوگی تب وہ کسان اس کے آقا کسان سے پوچھتی ہے کہ اگر وہ اس کی اچھی قیمت دے دے تو وہ گولیور کو فروخت کر سکتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ گولیور کی جو صحت اس وقت ہے اس کے حساب سے وہ مشکل ایک ماہ سے مزید زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے وہ اسے دس ہزار اشرفیوں کے بدلے ملکہ کی حاتوں فروخت کر دیتا ہے گولیور ملکہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اس کی نرس گلم ڈال کلچ کو بھی اس کی دیکھ مال کے لیے محل میں ملازم رکھ لیا جائے اور ملکہ بان جاتی ہے گولیور ملکہ سے اپنے ساتھ پیش آنے والی تاکہ علیف کا ذکر کرتا ہے اور اس کی باتوں سے وہ اندازہ لگاتی ہے کہ گولیور بہت زہین شخص ہے بلکہ اسے بادشاہ کے پاس لے جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی چابی والا کھلونا ہے اس کے بعد بادشاہ کچھ بڑے عالموں کو بلا کر انہیں گولیور کی حالت دکھاتا ہے تو وہ صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے کچھ کھلانا بھی لانا ممکر نہیں ہے اس پر گولیور انہیں بتاتا ہے کہ وہ کیسے ملک سے آیا ہے جہاں ہر چیز اس کے اپنے سائز کے مطابق بنی ہوئی ہے لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے گولیور کی نرس کو محل میں ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے جبکہ ایک ڈبا توڑ کر گولیور کے لیے کمرے بنایا جاتے ہیں اور اس کے لیے نفیس قسم کے ریشم کے کپڑے بھی بنایا جاتے ہیں لیکن گولیور کو وہ بہت بوجھل لگتے ہیں بلکہ گولیور کے ساتھ رہنے کی عادی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈینر کے وقت بہت مزیدار باتیں کرتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنے کھانے کے لیے چاکو سے گوشت کارتے ہیں لیکن جب بلکہ کھانا کھاتی ہے تو گولیور کو گھیدانے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے سائز کے مطابق ایک بار میں بہت بڑی مقدار میں خوراک نگل رہی ہوتی ہے بادشاہ گولیور کے ساتھ سیاسی معاملات پر بحث کرتا ہے اور اس وقت مزاق اڑانے والے انداز میں وہ بہت ہنستا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یورپ میں کیسی سیاست چل رہی ہے وہ یہ جان کر سخت حیران ہوتا ہے کہ گولیور کے سائز کے ننے منہ انسان بھی خود کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور اس کی بات سن کر گولیور پہلے تو حیران ہو جاتا ہے کہ گولیور کے سائز کے ننے منہ انسان بھی خود کو بہت اہم سمجھتے ہیں بادشاہ حیران ہو جاتا ہے تو اس کی بات سن کر گولیور پہلے تو برا مان جاتا ہے لیکن جب وہ تھنڈے دل سے گوھر کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کے سیاسی نظام کو مزاقہ کے سمجھنے لگتا ہے ملکہ کے محل میں جو بونہ یعنی جو پہلے سے موجود بونہ تھا چھوٹے قد کا شخص اسے گولیور اس کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ گولیور نے اس کی جگہ لے لی ہے کیونکہ وہ محل کا سب سے چھوٹا شخص اور شاہی دربار میں تفریق آواحد ذریعت ہے لیکن گولیور اس سے بھی کئی گنا چھوٹا ہے اس لیے اب اس بونے کی اہمیت کام ہو چکی ہے تو وہ گولیور سے حسد کرنے لگتا ہے اس لیے ایک بار وہ گولیور کو کریم کے ایک پیالے میں گرا دیتا ہے اور وہاں سے فوراں بھاگ جاتا ہے اگر اس کی نرس کہیں کریمی نہ ہوتی تو گولیور کی جان بھی جا سکتی تھی اس پر اس بونے کی اچھی خاصی پٹائی ہوتی ہے اور اسے یہ سزا بھی دی جاتی ہے کہ کریم کا وہی پیالہ پیئے جس میں اس نے گولیور کو گرایا تھا ایک اور موقع پر وہ بونہ گولیور کو ایک گودے والی لمبی ہڈی میں ٹھونس دیتا ہے جہاں سے کافی دیر بعد اسے نکالا جاتا ہے بونے کی ایک مرتبہ پھر خوب پٹائی ہوتی ہے گولیور کو یہاں کی مکھیوں جو کہ چندول جتنی بڑی ہوتی ہیں ان کی مسلسل بھن بنار سے سخت کوفت ہوتی ہے یہ مکھیاں باز اکات اس کے کھانے پر بیٹھ کر فضلہ کر دیتی ہیں بونے کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ وہ گولیور کو ڈرانے اور ملکہ کو لطف اندوز کرنے کے لیے چاند مکھیاں یا اس طرح کے کیڑے مکارے پکڑ کر اس کی ناک کے نیچے چھوڑ دیتا ہے گولیور ان سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اپنا چاکو نکالتا ہے اور ان کیڑے مکاروں کو کیٹ ٹکڑے کر دیتا ہے جب ایک مرتبہ وہ کیک کھا رہا ہوتا ہے تو بیٹھ سے زیادہ جو بھڑے ہیں مکھیاں ہیں وہ ایک جھنڈ میں اس پر حملہ کر دیتی ہیں وہ اپنی تروار نکال کر ان میں سے کچھ کو مار دیتا ہے اور باقی وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اب گولیور جزیرہ نمہ جو وہ برابننگ نیک کا ایک جزیرہ ہے اس کی جگرافیہی خد و خال کے بارے میں بتاتا ہے جس کی لمبائی چھ ہزار میل اور چڑائی تین ہزار میل ہے یا تین ہزار سے پانچ ہزار میل ہے اور اس کے تین اطراف میں سمندر اور چوتھی طرف تیس میل میں پھیلے ہوئے بہت اونچے آتش فشاں پہاڑ ہیں یہ ایک بہت بڑی عبادی والا ملک ہے کیونکہ اس میں اکاون بڑے شہر ہیں اور ایک سو کے قریب چھوٹے شہر ہیں جن کے گرد چار دیواری بھی بنی ہوئی ہے یہاں کے سمندروں کا پانی اتنا تلاتم خیز ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت ممکن نہیں ہے اس کے دریاء دیوہ ایکل مچھلیوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن اس کے قریبی سمندروں میں اسی سائز کی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں جیسی کہ اس کی دنیا کے دوسرے سمندروں میں ہوتی ہیں اس لیے انہیں اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ پکڑا جائے بادشاہ کے استبل میں چھ سو گھوڑے ہیں جن کے انچائی چون فٹ سے لے کر ساٹھ فٹ تک ہوتی ہے گولیور کو یہاں کے لوگوں کے بہت بڑے قادر کی وجہ سے اکثر گھن آتی ہے اور ان کے جسموں کے معمولی نقائص بھی اسے بہت بڑے لگتے ہیں اس لیے جب شاہی خاندان کی دو عورتیں اسے اپنے ننگے جسم پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں تو وہ ان میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا بلکہ ان کے جسم کے بڑے مساموں کی وجہ سے اور ان کے پشاب کرنے کی توفانی آوازوں سے وہ بہت کراہت محسوس کرتا ہے بعض اوقات تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ ہی مخروج جسم رکھتے ہیں لیکن یہ اس کا ذاتی نکتہ نظر ہے کیونکہ ان کا قادر بہت بڑا ہے اور ان کے سامنے وہ بہت چھوٹا ہے اس لیے وہ ان کے مساموں اور گوشت کی تہہوں کے اندر تک دیکھ سکتا ہے گولیور ان کے بہت بڑے سائز اور متعلقہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہاں ایک شخص تھا جس کی گردن پر ایک گلٹی سی بنی ہوئی تھی جو کہ ان کے پانچ گولوں سے بھی بڑی تھی اور ایک شخص کو لکڑی کی ٹانگیں لگی ہوئی تھی جو بیس فوٹ اونچی تھی لیکن سب سے کراہت امیز بات یہ تھی کہ ان کے کپڑوں پر بہت بڑے سائز کی جوہیں پھر رہی تھی میں ان جوہوں کی ٹانگیں اور سوہ جیسی تھوتری بڑی آسانی کے ساتھ ننگی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا جبکہ یورپ میں تو ان کو اس طرح کی چیزیں خوردوبیر کے ذریعے ہی ٹھیک طور پر نظر آسکتی تھی گولیور کو برابڈنگ نیگ میں رہتے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے اور وہ وہاں پر بہت خوش بھی ہے البتہ اس کے بہت چھوٹے سائز کی وجہ سے اسے بہت سیاستات بھی پیش آ جاتے ہیں ایک ناخوشگوار واقع میں شاہی بونہ جو کہ گولیور کو تانگ کرنے پر کچھ ناراض تھا اس وقت سیب کے ایک درخت کو زور زور سے ہلانے لگتا ہے جب گولیور اس کے نیچے موجود ہوتا ہے وہاں کے سیبوں کا سائز ڈرم جتنا بڑا ہوتا ہے اور ایک سیب اس کی کمر پر گرتا ہے اور گولیور موں کے بل جا گرتا ہے ایک اور دن جب گلم ڈال کلچ اسے نرم گاز کے میدان میں چھوڑ کر تھوڑے فاصلے پر چلی جاتی ہے تو وہ اتنی دیر میں یالہ باری شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ دس دن تک گھر سے باہر نہیں نکل پاتا وہاں کا ایک جالہ یورپ کے جالوں سے اٹھارہ سو گناہ بڑا ہوتا ہے ایک دن جب وہ ایک باغ میں کھیل رہا ہوتا ہے تو باغبان کا کتہ اسے اپنے موں میں اٹھا کر سیدھا اپنے آقا کے پاس لے جاتا ہے اور اسے زمین پر آ کر دو محلانے لگتا ہے جیسے شاباش کا طالب ہو خوش قسمتی سے اسے کوئی ناکسان نہیں پہنچتا کیونکہ کتہ کافی تربیت یافتہ ہوتا ہے ایک مرتبہ چلتے چلتے وہ گھونگے کے ایک خول سے ٹکرا کر اپنی پنڈلی تڑوا بیرتے ہیں گولیور اور اس کی نرس کو اکثر شاہی محل کی عورتیں بلا لیتی اور اسے کھلونا سا سمجھ کر غیر اہم سی چیز سمائیتی وہ گولیور کے کپڑے اتار کر اپنے جسم پر کھیلنے کے لئے چھوڑ دیتی اور اسے ان کے جسموں سے اٹھنے والی تیز بو سے گین آنے لگتی وہ عورتیں بھی اس کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیتی اور اس کی جلد اور ان کی جلد وہ اسے بہت ہی بدصورت اور ناہنوار محسوس ہوتی تھی ملکہ گولیور کے لئے ایک خصوصی کشتی تیار کروانے کا حکم دیتی ہے کشتی کو پانی کے ایک برتن میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور گولیور لطف حاصل کرنے اور ملکہ اور دربار کے دوسرے افراد کو خوش کرنے کے لئے اس کشتی میں کہ اس کے ساتھ ایک اور خطرناک واقعہ پیش آتا ہے جب ہاتھی جتنا بڑا ایک بندر اسے اٹھا لیتا ہے اور اسے ایک بچے کی طرح تھامے وہ پانچ سو گاز اونچی ایک بلڈنگ کی منڈیر پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے لوگ اسے نیچے اتارتے ہیں اس بندر کو بعد میں مار دیا جاتا ہے اور شاہی محل سے یہ حکم جاری کیا جاتا ہے کہ محل کے اردگرد کوئی شخص بندر نہیں پال سکتا ایک بار گولیور کو کھلے قدرتی علاقے میں لے جا کر ایک چلا گاہ میں گھومنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے بیچارے گولیور کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ اسے اپنے قد کے حساب سے کوئی کام کرنا چاہیے اس بارے میں وہ خود بتاتا ہے کہ وہاں راستے میں گائے کا گوبر پڑا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اسے پھلانگنے کی کوشش کرنے میں اپنی ہنر بندی عظماؤں میں دور سے بھا کر اسے پھلانگنے لگا لیکن گوبر کے درمیان میں ہی گر کر گھٹنوں تاک اس میں دھرس گیا تو اس کے ساتھ آیا ہوا ایک ملازم مزے لینے کے لئے یہ بات ہر طرف پھیلا دیتا ہے اور بہت دنوں تک گولیور کا خوب مزاک اڑایا جاتا ہے ایک دن جب بادشاہ نے اپنی شیو کرنے کے لئے جھاگ پھینکی تو گولیور نے اس میں سے بال نکال کر اپنے لئے کنگی بنا لی وہ شاہی محل کی ملازم عورتوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ اپنے بال بنانے کے بعد جب کنگی رکھے تو اس کے بال اسے نکال کر دے دیے جائے تاکہ وہ اپنے سائز کی ننی منی دو کرسیاں بند سکے جنہیں وہ بار میں ملکہ کتوفے میں دے دیتا ہے ایک بار گولیور کو ایک محفل موسیقی میں لے جائے جاتا ہے لیکن اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی گولیور موسیقی کے ایک ساز سنپیٹ بجانے کی کوشش کرتا ہے لیکن انوکھے انداز میں وہ بڑی چھڑیاں لے کر اس کے کی موڈ پر بھاگنے لگتا ہے لیکن اس کے باوجود صرف سولہ بٹن ہی دبا سکتا ہے جب گولیور بروپننگ ڈیک کے بادشاہ کو انگلینڈ کے سیاسی اور دوسرے نظاموں کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ انہیں بے وقت سمجھ کر ہنسنے لگتا ہے کہ اتنے چھوٹے سائز کے لوگ بھی کوئی نظام چلاتے ہوں گے اس لیے وہ بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے اسے انگلینڈ کی حکومت اور کلچر کے بارے میں مزید بتاتا ہے بادشاہ اس سے بہت سے سوال پوچھتا ہے اور جب گولیور اسے اپنے ملک کے جنگ و جدل اور اس طرح کی جنگی چیزوں سے بھری ہوئی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ بادشاہ حیرام رہ جاتا ہے اور گولیور کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ اسے گولیور کی دنیا مزہکہ خیز قابل نفرت اور عجیب اور غریب لگتی ہے بادشاہ مزید کہتا ہے میں یہ نتیجہ آخذ کی بنا نہیں رہ سکتا ہے کہ تمہارے ملک کے زیادہ تار لوگ روح زمین پر رینگنے والے کیڑے مکونوں کی نسل میں سے سب سے زیادہ مکروہ ہیں بادشاہ کی نظروں میں یورپ کے لوگوں کا بہت چھوٹا سائز ان کی اخلاقی کمزوری کی علامت ہے بادشاہ کے ساتھ لمبی گفتگو سے گولیور بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گولیور کو اب اپنے معاشرے کے اخلاقی طور پر چھوٹے پن اور نامکمل پن کا ادراک ہو رہا ہوتا ہے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے گولیور اسے بارود کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ انسانوں نے کتنی بڑی ایجاد کی ہے اور یہ اتنی موثر ہے کہ یہ کسی بھی شہر کے مضبوط ترین قلعے کی دیواریں توڑ سکتی ہیں اور چند گھنٹوں میں ملکہ سب سے بڑا شہر تباہ کر سکتی ہے دوستی کے اظہار کے طور پر وہ بادشاہ کو پیشکش کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے بارود بنا کر دے سکتا ہے بارود کی تباہی اور گولیور کی پیشکش کا سن کر بادشاہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی تباہ کچھ چیز لازمن کسی شیطان صفت انسان اور انسانیت بارود کی تباہی اور گولیور کی پیشکش سن کر بادشاہ اور ملکہ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے کہ اتنی تباہ کن چیز لازمن کسی شیطان صفت انسان اور انسانیت کے دشمن نہیں اجاد کی ہوگی اس پر گولیور سوچتا ہے کہ بادشاہ تو غیر ضروری طور پر مین میک نکالنے والا ایک شخص ہے تنگ نظر شخص معلوم ہوتا ہے جسے گولیور کی دنیا کی اجاد کی ہوئی مفید چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے جب گولیور بادشاہ کو یہ بتاتا ہے کہ یورپ میں فن حکمرانی پر کئی ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں تو بادشاہ جواب دیتا ہے کہ اچھی حکمرانی کے لئے کتابوں کے ڈھیر کی نہیں بلکہ عام سمجھ بوجھ اکل انصاف اور نرم مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے گولیور کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ بے خبر اور بہت کام تعلیم یافتہ لگتے ہیں برابدین نیگ میں پابندی ہے کہ ان کا کوئی بھی قانون ان کے الفابیٹ کے حروف کی تعداد سے زیادہ الفاظ پر مشتمل نہیں ہو سکتا اور اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی اگرچہ وہاں کتابیں چھاپی جاتی ہیں لیکن وہاں کتابوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہیں اور ان کے لکھنے کا انداز بھی سیدھا سادھا ہے گولیور چاہتا ہے کہ اسے ازاد کر دیا جائے لیکن بادشاہ اور ملکہ اس پر بہت مہربان ہے اور دوسری طرح سوچتے ہیں بادشاہ یہ ایک حکم جاری کرتا ہے کہ سمندر سے انسانوں کا کوئی جہاز پکڑ کر لائے جائے تاکہ اس میں سے گولیور کی شادی کے لیے کوئی عورت مل سکے تاکہ یہاں اس کی نسل بڑھائی جا سکے گولیور کو یہ خیال اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے بچے ہو گئے تو انہیں بھی اس ملک میں پنجروں میں بند کر کر ہی رکھا جائے گا تاکہ یہاں کے بڑے بڑے لوگوں کی تفریح کا سمان پیدا ہو سکے اسے بروپنگ ڈیک میں رہتے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی طرح کے لوگوں میں واپس چلا جائے گولیور کو جنوبی سحال پر لے جائے جاتا ہے جہاں جا کر وہ اس کی درس اور وہ دونوں بیمار ہو جاتے ہیں گولیور تازہ ہوا کے لیے اپنے پنجرے سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اس کا ملازم اسے سفری ڈبے میں ڈال کر سحال پر چھوڑ دیتا ہے گولیور ایک کھڑکی کھول کر حسرت اور اداسی مری نگاہوں سے باہر کا نظارہ کرتا ہے وہ ملازم سے کہتا ہے کہ وہ اپنے ڈبے میں ہی جھولا نمہ بستر میں سونا چاہتا ہے اور گولیور کو تھنڈی ہوا سے بچانے کے لیے وہ ملازم اس کے ڈبے کی کھڑکی بند کر دیتا ہے جب گولیور سو رہا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا عقاب نیچے کی طرف جھپڑتا ہے اور اس کا ڈبہ اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ جاتا ہے ڈبہ زور زور سے ہلنے پر گولیور کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ عقاب ڈبہ توڑنے کے لیے کسی چٹان پر پھینکے گا جس طرح کہ وہ سمندری کچھوے کو چٹان پر گرا کر اس کا کچھوما نکال دیتا ہے اور پھر اس کا گوشت مزے سکھاتا ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے دوسرے عقاب بھی شکار کے لیے اپنا حصہ لینے کے لیے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اس لیے وہ ڈبہ سمندر میں ہی پھیک دیتا ہے تو گولیور پریشان ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ سمندر میں ڈوب کر یا ڈبے میں بند ہونے کی وجہ سے فاکوں ہی نہ مر جائے لیکن اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ڈبے کو کوئی کھینچ رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اس کے اپنے ہی سائز کے لوگ ہیں جو کہ اس کے ڈبے کو کھینچ رہے ہیں اور اس طرح وہ اسے اپنے جہاز پر سوار کر لیتے ہیں یعنی قریب سے ایک اور بحری جہاز گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پنجرے والے ڈبے کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیتے ہیں اور جب اندر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آدمی ہے تو وہ گلیور ہوتا ہے اس کو کھینچ کر اپنے جہاز میں بٹھا لیتے ہیں خوش قسمتی سے اس بار بھی یہ انگلینڈ کا ہی ایک جہاز ہوتا ہے جو اسے بچاتا ہے جہاز پر گلیور کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے اور وہ ملاہوں کو اپنے سمندری سفروں کے قصے سناتا ہے وہ برابنگ نیگ سے اپنے پاس موجود کچھ چیزیں مثلا مادشاہ کی شیو کے بالوں سے بنائی ہوئی کنگی ایک ملازم کا اکھڑا ہوا دانت اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے اسے چونکہ دیو حیکل انسانوں کو دیکھنے اور چلا کر بولنے کی عادت ہو چکی تھی اس لیے اب اپنے چھوٹے سائز کے لوگوں کو دیکھ کر اس سے عجیب سا لگتا ہے اور وہ حسب معمول ان کے ساتھ چلا کر ہی بولتا ہے اس جہاز کے ذریعے ایک مرتبہ پھر وہ اپنے وطن انگلینڈ پہنچ جاتا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے اپنی پرانی زندگی دوبارہ شروع کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اب وہ کبھی دوبارہ سمندری سفر پر نہ جائے آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ نارمل انداز میں ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے اور گولیور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور مسمع میں رادہ کر لیتا ہے کہ اب وہ ساری زندگی اپنے گھار والوں کے ساتھ ہی رہے گا اب وہ سمندری سفر پر نہیں جائے گا تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ گولیور سٹیولز پارٹ ٹو آہ وائز چوب رابڈنگ نیک کی کہانی تھی آہ اسی طرح ہم آہ پارٹ ٹری اور پارٹ فور کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آہ ان کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ